اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی امید چھتے ہیں سب خیلیت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے بہت ہی مطلب کے آسان اور بہت ہی جو ہے نا پریکٹیکل وزیفہ جو ہے شیئر کروں گی کہ جو ہمارے رزق کے لیے اور ہماری زندگیوں کی سکون کے لیے اور ہر چیز کے لیے نا بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی آسان چیز ہے تو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں تاکہ آپ کو میں نیو اور لیٹس آنے والی بیٹیوز کے اپ ڈیٹس ملتی رہے تو آج ہم آج کل ہر کوئی پریشان ہے رزق کی وجہ سے گھر میں بے سکونی گھر میں بے پرکتی لڑائی جھگڑے میاں بی بی کی پریشانی اولاد کی طرف سے بروزگاری اور سو طرح کے پروپلمز ہیں ہر کوئی پریشان ہے اور اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیاں اپنے فضل اور کرم سے جو نہ دور کریں تو اس کے لئے سب سے جو ایک ہر طرح کی پریشانی اور مصیبتوں سے صرف چھٹکارہ پانے کے لئے سب سے جو آسان چیز ہے وہ نماز ہے صرف آپ لوگ اپنی زندگی میں نماز شامل کرنے پانچ وقت کی نماز شروع کریں اور دوسرا قرآن پاک پڑھنا شروع کریں کہتے ہیں کہ آپ سارے وظیفے چھوڑ دیں لیکن آپ علی فلامیم سے لے کے جو ہے نا آپ نے قرآن پاک شروع کرنا ہے روز کی ایک آیت پڑھیں ایک رکوع پڑھیں آپ کی مرضی ایک صفحہ پڑھیں جتنا آپ سے پڑھا جاتا ہے پڑھیں لیکن آپ نے روز ٹیلی قرآن کھولنا ہے اور علی فلامیم سے شروع کریں الحمد سے قرآن پاک شروع کریں اور جہنا ونناس تک اپنے ختم کرنے اور بغیر مطلب کہ آپ نے جہنا اس میں کوئی مطلب کے آگے پچھا اگر نہیں آپ قرآن پاک ہو سکتے آپ لوگ موبائل پر آج کل تو اتنی ہے ایپ سے آپ اس میں کھول کے ڈاؤنلوڈ کر کے اس میں آپ پڑھ لیا کرے صبح اٹھتا ہی ہم لوگ سوری یاسین اپنی عادت بنائے اور جہاں سورت واقع کہ اپنے رات کو پڑھنی ہے لازمی پڑھنی ہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بات تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ جو شخص سورت واقع پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غیر سے رزق اطاقت ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا بے شک اور جب ہم دستان لوگوں کا توقل ہمارا ایمان بہت کمسور ہو چکے ہم لوگ جو ہے نا پرس اپنی دنیاوی زندگی طرف ان چیزوں کے طرف بھٹکنا شروع ہوگی جس اللہ نے اور بھٹکا دیا بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرات مستقیم بھی چلنے والا بنائیں اور ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں ہم سب کے لئے آسانیاں کریں تو لازمی جو آپ لوگوں کے لئے سب سے میں دوبارہ رپیٹ کر دیوں ہر طرح اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے رشتہ میں رکاوٹ ہے رزق کی بندش ہے آپ نے بس نماز ڈیلی پڑھنی ہے پانچ فٹ ٹھیک ہے اور علی فلام بھی سلے کے اس نیت سے آپ نے قرآن پاک شروع کرنے اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے آپ کی اولاد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نا اس نیت کے لئے قرآن پاک جنہ شروع کر رہا ہوں اور میں جنہ مدرب کی روزقار عطا کرتے اس کے حلال اور اس کے قریم عطا کرتے اور اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتے اگر آپ کی اولاد نہیں ہیں اولاد کے لئے آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کی گھر چاہیے جس چیز کے لئے بھی چاہیے بس آپ نے علی فلامی چلے کے بننا سکھ اپنا قرآن پاک پڑھنے اور اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں کوشش کریں چاہے ایک آیت پڑھیں نہ آپ ترجمے کے ساتھ ایک آیت پڑھ لیں ٹھیک ہے تاکہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی بھی نہ بھی میننگ سمجھ اس کو ترجمے کے ساتھ ایک آیت اسلام 361 اپ ہے بہت اچھی معاشرز زبدست ہے آپ رہا آپ سے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں چھو آپ کو اچھی اپ لگتی قرآن پاک کی پلی اسٹرو سے دیکھ رہیں جو آپ اس میں سے دیکھیں اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اس کو لازمی پڑھیں سپا اٹھتے سوری یاسنی لازمی پڑھا کریں اس سے آپ کی رزق میں برکتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہر کام میں سانی کرتے ہیں اور رات کو مقرب کی نماز کے بعد آپ نے سوت واقعہ ڈیلی پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ غیب سے آپ کی رزق میں برکتیں اطاع کریں گے اور اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی آپ کی لازمی آپ پلیس قرآن پاک پڑھیں اور سورت رحمان نازمی پڑھیں سورت رحمان تو ماشاءاللہ سے میں نے خود آسمائی آگا ہے اتنی اتنی اس کی میں نے جو نا کرامات اور سکون اور خوشیاں سکون دیکھیں نا تو انشاءاللہ میں اس پہ ایک نیکس ویڈیو بناؤں گی تو بس بہت ہی آسان چیزیں جو آپ جو محنت اپنے کاموں کے لیے کر رہے ہیں وہ محنت کریں محنت تو اس کے پر فرض ہیں تو ساتھ آپ نے اپنی زندگی میں نماز اور دوسرے نمبر پر قرآن پاک آپ نے ڈیلی قرآن پاک پڑھنا ہے اپنی ہر حاجت کے لیے آپ ایک دفعہ علی فلامیم سے کریں شروع انشاءاللہ آپ غیب سے مدد اللہ اگر آپ کی کریں گے اور جو ہے حضر طفیق اٹھتے پیٹھتے صدق جو ہے نا استغفراللہ کی تسبیح کر لیا کریں کبھی دو شیفیق تسبیح کر لیں بس ان چیزوں کو اپنی زندگی میں حصہ منانے اور ایک اپنی نیت صاف کر لیں پھر جو کام آپ کے میں نے کرنا ہے میں نے اپنے اللہ کے لیے کرنا ہے کام تھا ہم لوگوں نے کرنا ہی ہوتا ہے بس ہم اگر اپنی نیت صاف کر لیں تو ہمیں اس کام کا عجب بھی مل جاتے اور اس کو کہتے ہیں نیت کا صاف ہونا آپ فرض کریں کہ اگر ہمارا کسی سے بولنے کو دل نہیں کر رہا لیکن ہم نے اس کو بلانا ہی بلانا ہے تو آپ کہ اچھا اللہ تعالیٰ میرا دن دن میں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ میں دل تو نہیں کر رہا لیکن آپ مجھ سے خوش ہو جائیں میں صرف آپ کی رضا کے لیے میں یہ کام کر تو آپ کو دیکھیں کہ آپ کو دل بھی اتنا پرسکون ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ بھی راز ہی ہو جائیں گے اور آپ کا کام بھی آسان ہو جائے گا اور آپ کا دل بھی پرسکون ہو جائے گا نفرتیں پریشانیاں جو ہے نا بس انسان خود ہی پر انٹینشن میں ہوتے ہیں آپ کو بھی خود دیکھیں آپ دوسروں کو ماف کریں گے نا تو آپ کے چلے میں تیرے ساتھ لیم آپ کے آپ خود دیکھیں گے آپ خود ریلیکس پیل کرتے ہیں ہم لوگ بس چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کے کسی نے برا کیا تو ہم ابھی اس کے ساتھ نہ کریں اگر آپ اس ساتھ کسی نے برا کیا آپ کوشش کرنے ہموش ہو جائیں تھوڑی اللہ کے آوائیڈ کریں چیزوں سے اور اللہ تعالیٰ پھر چھوڑ دیں کئی دیفعہ آپ فوراں جواب نہ دیں کہ آپ اللہ کیا اس کو مقابل کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے خودی بہتر اور احسن طریقے سے اس سے نہ بدلہ لے لیتے ہیں اور اللہ قرآن پر کیا ہے تو مجھے بہت پسند ہے سکون ہوتا ہے وَمَا کَانَ رَبُّ کَانَ سُشَحْ بِشَكَ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب بھولنے والا نہیں تینکس ور واشنگ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنی فیملی پرنس کا شیئر کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ